السلام علیکم ورحمت اللہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا دس محرم الحرام میں عورتوں کا قبرستان جانا جائز ہے یا ناجائز ہے تو جائز ہے تو کون سی صورت ہے ناجائز ہے تو ان کے لیے کیا کیا بیان کیا گیا ہے تو بات یہ ہے کہ عورتوں کے لیے پردے کا حکم دیا گیا ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ پردہ کریں کیوں کہ عورت جو ہے وہ مرد کی عزت ہوتی ہے تو مرد کو چاہیے کہ عزت کو نیلام نہ کرے عزت کو باہر جا کے کسی کو نہ دکھایا بلکہ گھر کے اندر اس کو محفوظ طریقے سے رکھے اب جو شخص اپنی عورت کو گھر سے باہر لے جانے کے لیے لے جاتا ہے یا عورت بغیر پردہ کے قبرستان جاتی ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ وعیدیں ہیں اور بہت زیادہ نقصانات ہیں کہ عورت کو قبرستان بغیر پردے کے نہیں جانا چاہیے جانا چاہیے تو کیسے جانا چاہیے تو دو طریقے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ میں قبرستان کے اندر اپنی عورت کو لے کے جاؤں یا جو عورت چاہتی ہے کہ میں قبرستان جاؤں اپنے والد یا والدہ کی قبر پر جاؤں اپنی بہن یا بھائی کی قبر پر جاؤں تو فاتحہ خانی کے لیے تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کے لیے چاہیے کہ وہ اندھورے میں مو اندھورے میں جائے یعنی صبح کے وقت یا شام کے وقت اور ساتھ میں کوئی اپنا قریبی رشتہ دار جو کہ محرم ہو وہ لے کے جائے مطلب یہ ہے کہ جو اس کا بھائی ہے یا اس کا والد ہے یا اس کا خاند ہے یا اس کا جو دادہ ہے تو مطلب ان کے ساتھ وہ جائے اگر بھائی کے ساتھ جا رہی ہے تو پھر بھی صحیح ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ بالکل پردے کے اندر جائے پردے کی حالت میں جائے اور جا کے اپنے والد کی قبر کے لیے یا والدہ کی قبر کے لیے جانا اس کی اجازت علماء کرام نے دی ہے کہ وہ جا سکتی ہے لیکن وہاں پہ بیٹھنا زیادہ دیر نہیں ہے جائے اور جا کے جو سلامی کا طریقہ ہے سنت طریقہ ہے اس پہ عمل کرتے ہوئے سلام کرتے ہوئے واپس آ جائے یہ اس کا طریقہ کار ہے جو عورت جانا چاہتی ہے یہ جو جانا چاہتی ہے اس کے لیے طریقہ کار ہے اسی طریقے سے جو عورت قبرستان بغیر پردہ کے جاتی ہیں اور خصوصاً یہ جو قبرستان کے اندر بہت زیادہ محول بنایا ہوا ہوتا ہے عورتیں ہار سنگار کر کے سنگار کر کے اپنا مکمل طور پر ایسے گیٹ اپ میں آتی ہیں کہ گویا کہ یہ جو قبرستان میں نہیں جا رہی بلکہ کسی فنکشن میں جا رہی ہیں معاذ اللہ تو چاہیے ایسی عورتیں جو جاتی ہیں بغیر پردہ کے جاتی ہیں ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان سن لیجئے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان عورتوں پر کتنی وعیدیں نازل کی گئی ہیں میری آقا عالی نبیشن علیہ السلام نے رشاد فرمایا جو عورت اپنے گھر سے بغیر پردہ کے قبرستان کی طرف جاتی ہے تو اس کا قبرستان کی طرف جانا تھا تو باعث برکت فاتحہ خانی کے لیے جا رہی تھی قبرستان کی زیارت کے لیے جا رہی تھی لیکن جو بغیر پردہ کے جا رہی ہے اور یہ سارے نظام کے لیے جا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں سب کے سب اس عورت پر لانت بھیجتے ہیں جب تک وہ واپس گھر نہیں آ جاتی مطلب جب سے وہ گھر سے نکلی جب واپس نہ آئے گی تب تک اس کے اوپر لانت برستی رہے گی تو یہ جو چیز ہے یہ جو معاملات ہیں کہ اس عورت پر لانت برستی رہتی ہے یہ بہت بڑی چیز ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی عورتوں کو جو دن ہے اس کے اندر نہ لے کے جائیں بلکہ موں اندھیرے اور ان دنوں کے اندر خصوصی طور پر تو دس مورم الحرام میں لے کے بھی نہیں جانا چاہیے کیونکہ اس کے اندر بے پرتگی بہت زیادہ ہوتی ہے دعائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اگر آپ کو یہ مسئلہ اچھا لگا ہے تو اس مسئلے کو آپ لائک کریں اور اس ویڈیو کو آپ لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ